ایک سوال ہے کیا سجدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ نے اپنی زندگی میں کوئی آج کیا تھا؟ ہاں جی آج کیا ہے کیوں نہیں کیا؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ آج کیا ہے صحیح مسلم میں جو بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے آپ پتہ ہے کہ حجت الودا کی سب سے ڈیٹیلڈ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ امام باکر نے اور امام جعفر الصادق نے صحیح مسلم میں حدیث ہے 2950 اس حدیث کے اوپر انوان ہی ہے نبی علیہ السلام کے حاج کا بیان مشکات میں بھی آپ کو حجوالے چپٹر میں وہ حدیث مل جائے گی مشکات میں ذرا مختصر ہے مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے اور وہ بڑی ریکت انگیز حدیث ہے کہ جعبہ بن عبداللہ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں مسلم شریف کے الفاظ ہے 2950 تو امام جعفر الصادق روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محمد بن علی بن حسین محمد بن علی بن حسین کون ہے؟ امام باکر علی بن حسین امام زین لابدین کہتے ہیں میرے والد محمد ابن علی بن حسین جعبہ بن عبداللہ کو ملنے کے لیے جائے اور روایت کو انہوں نے کہا رہے ہیں امام جعفر تو جعبہ بن عبداللہ کو جب پتا چلتا ہے کہ یہ نبیل اسلام کی اولاد سے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا امام باکر کہتے ہیں تو میرے انہوں نے یہ گریبان کے بھٹن کھولے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا پیار سے یعنی عرب کا یہ کلچر تھا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے اور کہا بیٹا تو جو بھی پوچھے کہ میں تجھے بتاؤں گا تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤں نبیل اسلام کے ساتھ آپ نے حج کی ہے آپ کا حج کیسا تھا سر اس بندے نے جو یداشت رکھی ہوئی ہے اینجرام فلم شروع ہو جاندی ہے کہ تُو لے گے کتے تک کیا ہوا کیا ہوا پوری وہ ڈیٹیل بیان کرتے ہیں حج کی اس حدیث میں وہ پھر بتاتے ہیں کہ سیدن علی کو نبیل اسلام نے یمن بھیجا اونٹوں کے لیے آپ نے 63 اونٹ قربان کیے اپنے اس حج پہ ٹھیک ہے جی اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سو اونٹ منگوائے تھے 63 اپنے مبارک آتوں سے کیے اور باقی حضرت علی سے کروائے تو اس کے بعد پھر حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک گوش کا ٹکڑا لیا جائے اور ایک کمبائنڈ دیگ منائی جائے سو اونٹوں میں سے ایک ٹکڑ لے اور پھر اینڈ پہ حضرت علی اور حضرت نبیل اسلام نے ایک دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا یہ یعنی حضرت علی کی نبیل اسلام کے ساتھ جو قرب تھا اس حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت علی یمن سے وہ اونٹ لے کے آئے تو حضرت علی یہ خود بیان کر رہے ہیں جابر بیر عبداللہ کو اور جابر عبداللہ کہتے ہیں جب حضرت علی کوفے میں آئے عراق میں خلیفت المسلمین بن کے تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ خود بات بتائی تھی اس حدیث میں آتا ہے کہ میں جب یمن سے اونٹ لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو تھی فاطمہ اس نے احرام کھولا اور اس نے جو ہے وہ پورے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں ناربل کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر کہ بھی ہم تو حاج کیلئے آئے تھے ان کو تو پتہ ہی تھا حکم آگیا کہ حجت متو کرنا ہے نبیل اسلام نے حکم دیا کہ جو قربانی کا جانور سادنی لے کے آئے میں تو لے آئے ہیں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا ہے میں بھی نہ لاتا میں بھی حجت متو کرتا یعنی آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر حج کے لئے دوبارہ سے احرام باندھیں آٹھ ہی جدی کو تو حضرت فاطمہ نے بھی کھول دیا اب حضرت علی احرام کی حالت میں ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو میرے باپ نے حکم دیا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں میں سیدھا نبیل اسلام کے پاس شکاید دے کے پونچا کہ یہ دیکھے فاطمہ نے تو احرام ہی کھول دیا ہے حضور نے تو نہیں کھولا ہوا تھا آپ حج قرآن کے ساتھ تھے تو حضرت علی نے فرمایا میں نے حکم دیا ہے تو انہوں نے کہا یہ احرام پھر میرے لئے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا علی تو نے کیا نیت کی تھی سر علی کی کیا نیت ہوگی کہا کہ میں نے نیت کرتے ہوئے کہا تھا میری وہی نیت ہے جو نبیل اسلام نے کی ہوئی ہے یہ ہے کرائٹیریا تو نبیل اسلام فرمایا اگر تو نے یہ نیت کی ہے تو پھر میں تو اس وقت تک احرام نہیں کھولوں گا جب تک کہ جانور قربان نہ ہو جائے چونکہ مجھے مجبورا اب قرآن کرنا پڑے گا تو پھر حضرت علی نے بھی حج قرآن کیا تو اس میں حضرت فاطمہ ساتھ تھی حضرت فاطمہ نے حج تمتو کی ہے نبیل اسلام کے ساتھ کی ہے صحیح مسلم میں ہے اسی میں جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے ہمیں جب خطبہ دیا تھا حجت الودا پہ تو یہ فرمایا تھا میں تم میں اپنے بعد وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہو گئے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں جو حجت الودا کا خطبہ ہے اس میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے حاکم میں جو روایت ہے تین سو اٹھارہ نمبر کتاب العلم میں اس میں کتاب اللہ اور سنت ہے باہل کتاب اللہ بھی کافی ہے اس لیے کہ سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے کیونکہ کتاب اللہ نہیں کہا ہے نا باقی غدیر خم پہ ہے قرآن اور علی بہت وہ اس کے بھی بعد آوالا خطبہ ہے جو مسلم شریف میں چھہزار دو سو پچیس سے چھہزار دو سو اٹھائیس تک چار احادیث ہے زید ابن ارکم سے تو آپ نے سوال تو اس سوال کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہاں حضرت فاطمہ نے کیا ہوا ہے لیکن سارا ہم تو پھر مزا لیتے ہیں نا احادیث کا اس زمانے میں پہنچ کے اس کو انجائے کرتے ہیں تو اس طرح کا حاج تھا ٹھیک ہوگا تو وہ جو لمبی حدیث حاج والی ہے اس میں حضرت فاطمہ کا بھی ذکر ہے سلام اللہ علیہ اگلا سوال ہے ایک صحیح حدیث میں آیا کہ سجدہ میں انسان اپنے رب